اور ایک عبدالرومان بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں عبدالرومان بن عوف رضی اللہ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے اتنی دولت اللہ نے ان کو دیتی ان کو اللہ کا نبی نے دعا دیتی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتوں تو سونا بن جاتا ہوں تو ان کو اللہ کا نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبدالرومان رحمان کا تاجر ہے تو عبدالرومان بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے چار اصول تھے یہ بھی سارے نبوہ سے ملے ہوئے ہیں نبوہ سے ملے ہوئے ہیں فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا چھوٹوں موٹے تاجر نہیں تھے نمبر دو کبھی ادھار نہیں بیچا کبھی ادھار نہیں بیچا اب بتاؤ کتنی ٹینشن موٹی ساری ساری مصیبت ادھار دی پہی ہے کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے لیکن آپ حیران ہو ہیں کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا ہے آپ پوچھتے سے اس پر کرزہ ہے کہا جی ہے تمہیں پڑھا ایک صحابی کا جنازہ ہے آپ کھڑے ہونے کا یا رسول ہے تو بہت غلط آدمی چھاہتا ہے اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرہ دیا تھا ایک راہ آپ نے کہا تم اسے جہنمی کہہ رہو میں اسے جنتی کہہ رہو اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا مکروز راتوں کا تحجد گزار ہے دن کا روزے دار ہے اور آپ کہتے ہیں تو اسی آپ پہ پڑھا لوں میں نہیں پڑھا ہوں یہ کس لیے تھا ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے ساری زندگی ادھار جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی وہ بھی ادھار کی ایک قسم اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے لیکن مکروز آجا تھا بہتو جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ادھا کرتا میرے ذمہ میں دے ہوں گا پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے صرف ادھار کی حوصلہ شکنی چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حسیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا بڑا کاروبار کر رہا حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوائی کوئی تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے حقیقی نہیں رہتا ہے میرے نبی بازار آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں شاید کبھی آپ کے سامنے مقانوں سے گزری ہو میرے نبی روزانہ زہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چکر کرتے تھے ساڑھے علماء تھا جن عصیدہ بازار جامنے نہیں ساڑھی بیزتی اور میرے نبی روز زہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چکر کرتے تھے ایک مشہور واقع ہے وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں غلے کا ڈھیر خوشک پڑا ہوئے آپ کو شاد ہے بارش ہوئی تھی ایک خوشک کی میں پہ تو آپ نے اندر ہارٹ ڈال گیا مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی تو آپ نے کہا ایک ہی کی ترہی کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خوشک اوپر کر دیا گیلا اندر کر رہے پہ چلو تو آپ فرمایا ڈیلا باہر نکالو خوشک اندر لے جا پھر یہ عظیم قول فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا امت تو چکڑ دیتا ہے جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا اے کوئی نہیں آتی ہے جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا فَلَيْسَ مِنَّا تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی ادھار کی خوصلہ شکریہ فرمایا آپ تشریح فرمایا تھے آپ نے یوں کیا اوے 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 ایسے کی زور سے ہاتھ مارا اوے 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 سب ڈرڈر گئے اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی اگلے دن ایک صحابی ہے محمد بن عبداللہ بن جہش ان کا نابی محمد کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا اوے 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 کیا کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو اور اس پر کرزہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی شہادت دو دفعہ اور ہے کرزہ جنت میں نہیں جائے گا یہ کیوں کا بازار اپنی اصل پہ رہے مصنوعی نہ ہو جائے اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چھنے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے اس لئے مصیبتیں اور پھڑے ہیں تو عبد الرحمان بن آف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا کبھی ادھار نہیں بیچا کبھی سٹور نہیں کیا ہوتا ہے ود رہا ود رہا ود رہا نہ بیچا جی ود رہا وہ پتہ لگتا سارا مولی گیا فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراں بیچ دی نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا مجھے ایک پیسے کا نفع ملا میں نے بات نکال دی شو تھا میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کرتے ہیں ویسے میں یہ ہے لینا ہے تو آپ لیں یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے آپ لے لیں آپ کو بہت نفع پہ تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا